اگر ہم مانیں کہ حضرت علی موجود نہیں تھے ایک منٹ ان باتوں کا مجھے جواب چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حاضر رکھنے کا احتمام نہیں کرتے تھے بلکہ حضرت عمر کو اپنے ساتھ کافی سمجھتے تھے حضرت علی کو اگر حضرت موجود نہیں تھے اتنے اہم اتنے امپورٹنٹ مجلس کے اندر اگر حضرت علی موجود نہیں ہے جس میں پوری دنیا کی دلالت اور ہدایت کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی موجودگی کی پروائی نہیں کی ان کو حاضر کرنے کا احتمام ہی نہیں کیا اگر ہم مانیں کہ حضرت علی موجود نہیں ہے اتنے اہم موقع پر اتنے اہم موقع پر ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غائب رہتے تھے آپ نے کہا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام وہاں پہ نہیں تھے تو حضرت علی علیہ السلام کی اہمیت ہی نہیں ہے اور اگر تھے تو انہوں نے کیوں تلوار کیوں نہیں اٹھائیا بھئی پہلے بات یہ ہے کہ کسی روایت کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ تھے یا نہیں تھے میں ارث کر رہا ہوں اگر آپ کہتے ہیں وہاں وہاں پہ تھے تو ثابت کرو ہمارا ادعا نہیں ہے کہ وہ تھے یا نہیں تھے ہم کہتے ہیں تھے یا نہیں تھے اگر نہیں تھے تو کیوں وسیعت ان کے لیے تھی نہیں بھئی وسیعت ان کی ولایت اہدی ہے وسیعت تو ان کے لیے بقیہ امت کے لیے ہے تو کل ایمان ہے ان کو کیا ضرورت ہے وسیعت تو دوسروں کے لیے ہے وہ تو حادی اکل ہیں وسیعت تو دوسروں کے لیے تاکہ ان کے امامت کو مان لیں اور اگر وہ وہاں پر تھے تو انہوں نے کیوں مثلا آپ کی یہ نہائیت جہالت ہے کہ اگر وہ تھے تو انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی مثلا یا اگر وہ غائب تھے تو علم غائب ہے وہ آجاتے ہیں یہاں پر نصرت کرتے ہیں سستی کیوں دکھائی بھئی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخالفت نہیں کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو حکم دیتے ہیں کہ یا علی ان مخالفین منافق صحابہ کو جہنم واصل کر دو امیر المحلی علیہ السلام حتماً تعمیل کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمائے ان کو نکال دیا گھر سے ٹھیک ہے نا تو یہ تم نبی اور پھر یہ اعتراض تم اللہ پہ بھی کر لینا نا اللہ بھی تو دیکھ رہا نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہاں پہ صحابہ ان کو گالی دے رہتے رد کر رہتا ہے ان کی باتوں کو تو اللہ نے بھی تو وہاں پہ کوئی ملائکہ کا فوج نہیں بھی جاتا نا اگر تم علیہ علیہ السلام پہ اعتراض کرتے ہیں تو اللہ پہ بھی اعتراض کرو